بسم اللہ الرحمن الرحیم سفہ بدلمان نے ان سال پچیس سو روپے مالیتی پیکٹ چار ہزار سے زیادہ مستحق خاندانوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے انتہائی غربت و ناداری کا شکار افراد جنہیں سفہ بدلمان نے سفید استحقاق کاٹ جاری کیا ہے ایسے مستحقین کے علاوہ سلم بستیوں میں موجود نمائندگا نے سفا کی نشان دہی وہ تحقیق و اتمران کے بعد پہلے مرحلے میں انیس مارچ تا بائیس مارچ شہر کے مختلف زونز کے تقریباً پندرہ سو مستحق خاند خاندانوں میں راشن پیکش کی تقسیم عمل میں آئی چنانچہ بہتاریخ انیس مارچ برزو اتوار سبح دس بجے تا ایک بجے دن کشنباغ زون کے مختلف علاقوں میر محمود پہاڑی چندلال بھارہ دری اور کماتی پورا حیدرباد کے دو سو اسی خاندانوں میں تقسیم عمل میں آئی بیس مارچ بروز پیر آر آر فنکشن ہال سہید آباد میں سہید آباد زون کے اٹھارہ محلجات آسمانگر ترہ پتہ جمال کالونی مہین باغ غرین بازار مادنہ پیٹ سرون نگر یاکود پورا چھاؤنی نادی علی بیگ پھول باغ ملک پیٹ انٹی آر نگر اکبر باغ خاجہ باغ سہید آباد پدما نگر ملک پیٹ عمر پیٹ وغیرہ کے جملہ چار سو پیتیس خاندانوں میں تقسیم عمل میں آئی اکیس مارچ بروز منگر کلاسک گارن فنکشن ہال عطاپور رنگ روڈ میں گلکنڈا زون کے مختلف محلے حکیم پیٹ رشن باغ گلکنڈا کمپنی باغ گلکنڈا ٹپا چھبوترا مہدی پٹنگ چنتل بستی عطاپور مغل نگر زیا گڑا وغیرہ کے تین سو آٹھ خاندانوں میں راشنگ کی تقسیم عمل میں آئی اسی طرح بائیس مارچ بروز منگر کو کوہی نور فنکشن ہال حافظ بابا نگر میں بابا نگر زون کے مختلف محلے بابا نگر غوث نگر حاشم آباد وادی مصطفیٰ جلپلی تگل کنڈا اککو گڑا پاڑی شریف غازی ملت کرنی ریاست نگر شاہن نگر بندلا گڑا بالاپور کے چار سو پچیس خاندانوں میں راشنگ کی تقسیم عمل میں آئی علاوازین شہر حیدرباد کے مضافات میں واقعے نمائندگان کے ذریعے بھی راشن پیکش تقسیم کیے گئے اسی طرح پہلے مرحلے کے اختتان تک تقسیم مکمل کی گئی پچیس سو روپے مالیتی ایک پیکج میں بیس کلو چانول تین کلو میٹھا تیل ایک کلو مسور دال دیڑ کلو بیسن دو کلو چنا دال ایک کلو شکر دو کلو خجور ایک کلو موٹا نمک ایک کلو بارک نمک ایک کلو املی ایک کلو اچار آدھا کلو ادرک لیسن آدھا کلو لال میرچ پاودر پاو کلو چائے پتی سو گرام حضرتی شامل ہے اس کے علاوہ شہر حدرباد کے نواحی عراقجات نارسنگی مولا علی حفیظ پیڈ بورا بندہ عراقجہ وغیرہ کے دو ست سے زیادہ مستقی خاندانوں میں بھی راشن تقسیم کیا گیا رمضان راشن تقسیم کے تمام پروگرامز مرکزی صدر صفحہ بدنمان مرانا غیس احمد رشادی سیکریٹری مرانا محمد مصدق القاسمی جنرل سیکریٹری مرانا فسی الدین ندوی خازین مرانا وسیم الحق ندوی کی نگرانی میں مناقض کیے گئے مرانا غیس احمد رشادی صدر صفحہ بدنمان نے کہا کہ مالدار جتنی سہولت سے افطار و سحر کرتے ہیں سلم بستی وہ موجود مستحق خاندان جن کی محدود آمدانی یا تنگ معیشت انہیں فکر مند رکھتی ہے اسی لئے صفحہ بدنمان ماہ رمضان سے قبلی مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کر دیتا ہے تاکہ اس ایک ماہ کے راشن کے ذریعے اپنی افطار و سحر بسہولت کر سکیں مرانا غیس احمد رشادی نے ایرے فیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ مستحق خاندانوں میں رمضان راشن پہنچانے میں مالی تعاون فرمائیں ایک پیکج پچیس سو روپے چار پیکجز دس ہزار روپے اور دس پیکجز کی قیمت پچیس ہزار روپے ہے صفحہ بدنمان کے ذریعے احتمام اس ہفتہ پچھتر لاکھ پچاسی ہزار روپے سے زائد مختلف شعباجات میں خدمات انجام دی گئی ہنگامی طبیعی انداد میں ایک فرد کے لیے دس ہزار روپے اسی غریب و مستقق افراد کے لیے ایک لاکھ چودہ ہزار روپے اسی طرح خود روزگار فراہمی صلاحی مشینوں کی تقسیم پر چھ لاکھ روپے سے زائد فوڈ پیکج کی تقسیم پر پہنٹالیس لاکھ روپے سے زائد مفت مڈیکل کام سے رجوع ہونے والے مریضوں کے لیے دواؤں کی خریداری پر ایک لاکھ تیس ہزار روپے سے زائد اس کے علاوہ وزائب بے وگان معذورین تعلیم امداد خود روزگار فراہمی یتیموں کی کفالت وغیرہ شعبجات میں امدادیں جاری کی گئی واضح ہو کہ امدادیں سروے کی بنیاد پر جاری کی گئی ہیں مرکزی صفحہ قدر مال کے ذریعے تمام شرح ادرباد کے سلم علاقوں کے رہنے والوں مستحق افراد کی جہاں دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں وہاں تعلیمی اتنا ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایسے افراد جن کا حالات کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ من قدر ہو چکا تھا ان کے لئے مختلف علاقوں میں سنٹر قائم کر کے دسوی کے امتحانات کے تیاری کی جا رہی ہے چار سو سزائد بچے امتحانات کے تیاری و نصروف ہیں اب تک چودہ لاکھ روپے سزائد خرچ کیے جا چکے ہیں صفابت المال ہر سال تین سزائد یتیم بچوں کی تعلیمی فیس ادا کرتا آ رہا ہے یتیم بچوں کو بہترین اسکول میں داخلہ دلوائے جاتا ہے اور ان کی مکمل پروگرس رپورٹ کے ساتھ مکمل تعلیمینی کے ادارت بھی ہوتی ہے اور یہ تعلیم کفالت انہی کے سرپرستوں کے پاس رکھ کر کروائی جاتی ہے اس سال اب تک دو سو اکاون بچوں کی تعلیمی فیس اور تعلیمی اخراجات جیسے کتابوں وغیرہ پر جملہ ستائیس لاکھ روپے سزائد خرچ کیے جا چکے ہیں اس ہفتہ آٹھ یتیم بچوں کی تعلیمی فیس اور دیگر تعلیمی ضروریات پر اکتر ہزار روپے سزائد خرچ کیے گئے صفابت المال کی جانب سے جاری دو مستقل میڈیکل کیمپ عابدہ کلینک سنگارن کارونی اور ہیلتھ کیر کیشن باغ میں مریضوں کے مفتعلاج کا سلسلہ جاری ہے اس ہفتہ تین سے سزائد بیماروں کی مفتشخیص کی گئی اور مفت دواؤں کا بھی انتظام کیا گیا اس کے علاوہ مستقل موبائل کلینک ہیں جو پولے شہر اہدرباد کے اطراف وکنائف کی سرمبستیوں میں روزانہ کی حساب سے ہر ماہ 26 میڈیکل کام جس سے مستحق بیماروں کی مفتشخیص اور ابھی ایک ماہ کے لیے شوگر بی بی اسطمہ کی مکمل دوائیں فراہم کی جاتی ہیں اس ہفتہ چھے مختلف علاقوں مزید فردوس فرید پورد درگاہ حاشم آباد راشد الحق مزید مجل پلی اسلامی مارڈل سکول فلک نوہ مدرسہ مسعب بن عمیر پاہلی شریف اور امیس سکول چاہین نگر قبا کالونی میں مفت میڈیکل کام کا انعقاد عمل میں لائے گیا ان کلینک سے دو سو تیس مریضوں کی مفتشخیص کی گئی اور ایک ماہ کی مکمل دوائوں کا بھی انتظام کیا گیا اس طرح سالانہ صفحہ کی جانب سے ایک لاکھ سے زائد مریضوں کے لئے مفتشخیص اور دوائوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے سالانہ انتبار سے طبیعہ انداد میں ایک کروہ اسی لاکھ روپے سے زائد خرچ کی جاتے ہیں اسے طرح دائیگنوسٹک سنٹر کے ذریعے صفحہ موبائل کلینک اور ہیلکیر سنٹر سے رجوع ہونے والی مریضوں کے مکمل ٹسٹ وغیرہ مفت کی جاتے ہیں جس پر سالانہ پندرہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زائد کے اقراجات ہوتے ہیں اس ہفتہ صفحہ دائیگنوسٹک سنٹر سے ٹسٹ مریضوں نے استفادہ کیا معذور مریضوں کے لئے تین مختلف علاقوں میں ہیلسک اپس سنٹر بھی قائم کیے گئے صفحہ بدلمان کے ذریعے تمام شرح ہدرباد اور اطراف کے رہنوالے عوام خواص کے لئے مقصلہ بائن کا انتظام کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریبوں کے لئے مفت اور مقمول افراد کے لئے رقم کے ذریعے مقصلہ بائن کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اس ہفتہ شرح ہدرباد کے مختلف علاقوں کے رہنوالے دو میتوں کے لئے مقصلہ بائن کا استعمال کیا گیا اب تک جملہ تین سو سے زیادہ افراد کے لئے مقصلہ بائن کے ذریعے تجیز و تکفین کی گئی اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی مستحط افراد کے تجیز و تکفین کا انتظام کیا گیا صفحہ بدلمان کی جانب سے شرح ہدرباد کے تین مشروع معروف سرکاری دواخانوں میں بیماروں اور تیمارداروں کے لئے ٹھنڈے فیلٹرڈ پانی پلان ایک آنظم کیا گیا ہے اور وہاں مستقل وارٹ پلان بھی نصب کیے گئے ہیں جہاں پر صفحہ کا اتباد انخواہ عملہ مستقل طور پر خدمات انجام دے رہا ہے اس ہفتہ اسپانیا ہسپیڈل میں تیس ہزار لیٹر چار منہ دواخانے میں چالیس ہزار لیٹر اور اینڈی ہسپیڈل کوڈی میں پچاس ہزار لیٹر جملہ ایک سو بیس ہزار لیٹر فیلٹرڈ پانی مریزوں کو پل آیا گیا ہندوستان بر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر ہندوستان میں موجود سبھ عبد المال کے شاخوں نلگنڈا ورنگل زہیر آباد شمگا کریم نگر اپنور شاگر اور حاسن کے ذریع احتمام رمضان مبارک کے آمد سے قبل مستحق رزیدار خاندانوں کو تلاش کر کے رمضان راسن کے پہنچانے کا احتمام کیا گیا واضح ہو کہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے رمضان کے آمد سے قبل سلم مستیوں اور محلوں میں تلاش کر کے ایسے خاندانوں کو منتخب گیا جاتا ہے جن کو رمضان مبارک میں بھی کڑی محلت کرنی پڑ دی ہے ایسے لوگوں کو رمضان مبارک میں آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں چنانچہ برانس نلگنڈا کی جانب سے نو محلوں چار سو غریب خاندانوں میں شاق ورنگل کی جانب سے چسٹ محلوں کے پانچ سو خاندانوں میں شاق زہیر آباد کے جانب سے پانچ سو خاندانوں میں شاق شموگب کی جانب سے ایک سو پچاس خاندانوں شاق کریم نگر کی جانب سے مختلف خاندانوں شاق قدنور کی جانب سے پچاس خاندانوں میں اور شاق حانسن کی جانب سے دو سو غریب روزدار خاندانوں میں رمضان ناشن کی تقسیم عمل میں آئی صفحہ بدنمال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانس سو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق اداری کی ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچا جا سکے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اپنے گھروں پر سفر کا چیاریٹی باکس رکھ لیں ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں اور اپنے گھروں میں موجود بے ضرور سامان سبب جنمال کے حوالے کریں جسے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر ربط کریں 81422111104024513140402451319 صفحہ بدلمال کے خدمات کو تفسیر جاننے کے لئے ویبسائیٹ www.صفہبدلمال.org ملاحظہ فرمائیے صفحہ بدلمال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں رکابل علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لئے صفحہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے و السلام علیکم اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ